شب برات شعبان المکرم کی پندروی رات ہوتی ہے شعبان کے مہینے کی پندروی شب ہوتی ہے سرکار سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اشارت فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں تو اس مصیبت زدہ سے مصیبت دور کرنے کی یہ رات ہے ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت فرماتی ہے جب تک کہ فجر کا وقت طلوع نہیں ہو جاتا یہ حدیث سننے ابن ماجہ میں موجود ہے شابان کی پندروی شابان کی چودہ تاریخ کو بعد نماز اثر آفتاب ڈوبنے کے بعد آفتاب ڈوبنے کے وقت سورج ڈوبنے غروب ہونے کے وقت باوضو ہو کر چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بندی کو پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے چالیس سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے شابان کی پندروی رات سورہ یاسین شریف تین بار پڑھنے سے رزق میں ترقی ہوتی ہے عمر لمبی ہوتی ہے اور انسان اچانک آنے والی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے حضرت تعوس فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن سے علاجدہ علیہ السلام پندرہ شابان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں یعنی تین حصوں میں عبادت کرتا ہوں پہلے حصے میں میں اپنے نعرہ جان پر درود پڑھتا ہوں سبحان اللہ ایک حصے میں اپنے نعرہ جان پر درود شریف پڑھتا ہوں دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں میں نماز پڑھتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوازہ ہے یہ امام حسن کے بھی امام بڑے بھائی سرکار مولا حسن ہے راوی کہتے ہیں حضرت تاوس میں نے ارز کیا جو شخص یہ عمل کرے اس کے لئے کیا سواب ہوگا آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت علی سے سنا ہے اپنے والد سے انہوں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریبی مقربین مندوں میں لکھ دیا کرتا ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت جلہ مجدہل کریم کی بارگاہ میں جتنا توبہ ہو سکے جتنی توبہ ہو سکے اتنی کریں اپنی عارضوں اپنی تمناوں کو رب کے دربار میں رکھیں بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ ہونے کے لئے دعائیں کریں روئیں گرگڑائیں اپنے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں میرے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں